ممالک ہے جن کے بھارت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں ان کے اپنے مفادات بھی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کس میں اتنی جرت ہے کہ وہ اس مسئلے پر جو بھارتی مظالم ہے بربریت ہے اس پر بھارت کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے دیکھیں جی یہ جو مشن ہے جب یہ جائے گا ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کتنی ایکسس دی جاتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فیکٹ فائنڈنگ پوری دنیا کے سامنے جو تصویر ہے وہ تو کھلم کھلا ہے اس کی ویڈیوز ہیں ہمیں ہر روز وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دکھایا جاتا ہے اس سے بڑھ کے بھی کوئی فیکٹ کیا ہو سکتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ماضی میں ہم نے ایک دکھانے کے لیے دکھاوے کے لیے کوئی ایک ایکشن شاید لینے جا رہے ہیں مگر اس میں ہم سنجیدہ نہیں ہیں اصل میں یہ جتنے مسائل ہیں اس وقت مسلم ممہ کے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے آپ فلسطین سے شروع ہو جائیں فلسطین کا معاملہ تو ہم نے خود کھو دیا اگر آپ پرانا نقشہ دیکھیں تو فلسطین جو ہے اس کے اندر یہودیوں کی جو تعداد ہے وہ ایک ڈاٹ کے برابر ہے ایک نکتہ ہے اور آج آپ دیکھیں تو وہ بالکل اُلٹ ہو گیا یعنی اب جو نکتہ ہے وہ فلسطینیوں کا رہ گیا اور باقی سارے علاقے پر وقت کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور یہودی جو ہیں وہ قابض ہو گئے کیا یہ سارا معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہوا ہم نے اپنا رول کیا ادا کیا کیا ہماری آواز کسی نے سنی ہمیں اس پر خدشہ ہونا چاہیے ہمیں اس پر شرمسار ہونا چاہیے کہ ہماری آواز دنیا کیوں نہیں سنتی اٹھاون مسلم ممالک ہیں ان کی آرگنائزیشن جو ہے جس کو آپ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کہتے ہیں اس کی کوئی آواز نہیں سنتا یہی معاملہ کشمیر کے سلسلے میں ہے کشمیر کے سلسلے میں بھی پاکستان کی آواز نہیں کوئی سن رہا اوائی سی کے طرف سے کوئی خاص آواز نہیں اٹھائی جاتی ہمیں کیا اس پر خود سے شکوا نہیں ہونا چاہیے ہمیں اس پر افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری آواز کیوں نہیں کوئی سنتا اور اسی طرح ایک تیسرا مسئلہ ہے اس کو بھی لے لیں میں اسی بریکٹ میں اس کو لا رہا ہوں کہ جہاں تک دہشتگردی کا تعلق ہے وقت کے ساتھ ساتھ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑی محنت سے کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی میں اٹھایا تو کیا یہ دہشتگردی جو کہ دنیا بھر کے سامنے پاکستان کو بدرام کیا گیا یا کر دیا گیا ہے اور کس نے کیا ہندوستان نے کیا یعنی سارا کیا کرائیا ہندوستان کا ہے اور پاکستان کو آج دہشتگرد ملک گردانا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی ہم نے اپنا رول ادا نہیں کیا اور اس دن بھی جنرل اسیمبلی کے سیشن میں اگر ہمارے پرائم منسٹر صاحب نہیں بولے تو اس کی کیا وجہ ہے تو کیا پھر سے ہم خود کو جو ہے وہ بلیم کریں گے کہ ہم نے اپنا رول جو ہے وہ ادا نہیں کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سارے مسائل میں خامی اور کمزوری ہماری اپنی ہے تو اس سے پہلے کہ ہم دنیا سے کوئی شکوا کریں ہم خود کو دیکھیں کہ ہماری آواز کیوں نہیں کوئی سنتا آپ کہہ رہا چاہ رہے کہ کشمیر کے مسئلے کے ساتھ ساتھ مسلم ممہ کا تعلق ہے ان معاملات پر بھی بات کرنی چاہیے تھی مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں جب وہ ٹی وی چینلز پر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وقت نہیں تھا وقت کی کمی کے باعث کشمیر ہماری پریوریٹی پر تھا کشمیر کا مسئلہ اس لیے چاہیا گیا اور دوسرے مسائل اس لیے نہیں اٹھائے گیا کہ وہ مسائل ایکوئیٹ ہو جاتے شاید پھر اس مسئلے کی وہ ویلیو نہ رہتی اس لیے اس دوسرے باقی مسائل کو نہیں اٹھایا گیا نہیں جی مگر اگر ایک منٹ مجھے دیں گے آپ شازیہ میں ایک اور چیز جو میری ایک ڈسکوری ہوئی ہے میری ڈسکوری یہی ہوئی ہے کہ میں نے کہا کہ چلو ہندو صحیح کہہ رہا ہے کہ واقعی یہ اٹیک پاکستان نے کیا تو بھئی یہ پاکستان نے یہ کیوں کیا بھئی کیا وجہ تھی پاکستان کو ڈائیورٹ کرنا اٹینشن انڈیا کی بر بریت سے کشمیر میں کیوں پاکستان کی جب آدھی اس کی فوج ویسٹرن بورڈر پہ لگی ہوئی ہے کیوں پاکستان کو ضرورت پڑا کہ یہ اٹیک آرگنائز کریں اور یہ کریں تو میں نے سوچا یہ تو بڑا عجیب سا بات ہے پھر آج صبح میں نے ایک آرٹیکل پڑا اس آرٹیکل میں شازیہ لکھا ہوا ہے کہ تین چار دن پہلے یا کچھ دن پہلے ایک دوسرے وادی میں معنی پنچ وادی میں اوری کے ساتھ ایک وادی میں پنچ ادھر ایک انڈین بریگیڈ ہیڈکورٹرز کے خلاف تین ملٹنس نے ایک بلڈنگ جو بریگیڈ ہیڈکورٹرز کے نزدیک ہوتے تھے اس کو انہوں نے اٹیک کیا اور وہ بلڈنگ تین دن لگے ان کو اس بلڈنگ سے نکالنے کے لیے اور یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ کوئی اخبار میں نہیں آیا یہ پبلش نہیں ہوا یہ ایک پاکستانی بریگیڈیا نے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے اور میں ان کا بڑا قدر کرتا ہوں برگیڈیا قادر انہوں نے کہا کہ یہ پبلسٹی اس کی ہوئی نہیں تو یہ تو اوویس کیا ہو رہا تھا یہ ملٹنس جو تھے انہوں نے ایک ڈرائی رن کر رہے تھے اس اٹیک کے پہلے نہیں تو اگر یہ اٹیک انسائیڈ انڈیا نہیں ہوتا شازیہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چار لوگ دو فینسز لیزر الیکٹرونک موس پیٹرول فینسز کہ انڈیٹیکٹڈ اس کے تھو گئے ساڑھے دس کلومیٹر گئے انڈیٹیکٹڈ اٹھارہ لوگوں کو مان دیا جب پتا چلا کہ کیا ہو رہا ہے تو میرا اپنا پیانی ہے ابھی حملہ ہوئی رہا تھا تو اس کا سارا ملبہ پاکستان پر ڈال دیا گیا موسیقی 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 کہ ہم تو اپنا ملک سنبھالے بیٹھے ہیں کشمیر بھی سنبھالے بیٹھے ہیں سندھ بھی سنبھالے بیٹھے ہیں بلوچستان بھی کے پی کے بھی گلگت بلدستان بھی شاید وہ یہ بھول رہے ہیں کہ ان کی اپنی باعث ریاستوں میں الہدگی پر کی جو تحریکیں چل رہی ہیں خالستان ریاست کی تحریک چل رہی ہے وہ پاکستان سے مدد کی اپیل کرے ہیں کہ پاکستان آئے اور آ کر ہماری مدد کرے تو پہلے اپنے گھر کو تو مودی صاحب دیکھیں باقی تانے دوسروں کو بعد میں دیں مودی صاحب کے کیا اس کا جزبہ دار بھی پاکستان کو اٹھرائیں گے جو ان کی اپنی الہدگی پرزند تحریکیں چل رہی ہیں میرے خیال میں شازیہ اگر میں آپ کا سوال کا جواب دوں اس کا آنسر ہے کہ ہم کیوں اس کے ایڈینڈر پر بات کریں ہم کیوں نہیں ایکچولی ان چیزوں پر بات کریں جو ہم دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے اور میں تھوڑا سا اپٹمسٹک ہوں دیکھئے پہلی بات یہ ہے شازیہ کہ جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا اگر یہ ملٹنس ویدن کشمیر یہ اوری کا انسیڈنٹ سٹیج کیا ہے تو ہم نے ڈیمانڈ کرنا ہے ایمپارشل انویسٹیکیشن جو ہم نے کیا ہے اب دیکھئے ایکچول کھیل یہ ہے کہ ہمیں سیکیورٹی کانسل کو جانا چاہیے اس لیے کہ ہمیں جا کے کہنا چاہیے کہ دیکھو یہ ملک ہمارے خلاف جنگ لڑنا چاہتا ہے اور یہ جو جنگ ہوگا یہ جنگ رہے ہیں یہ جنگ رہے ہیں اور دیکھئے یہ جھوٹ پہ جنگ لڑ رہا ہے اور کیا ثبوت ہے آپ آکے دیکھیں آپ آکے دیکھیں آپ کو سنڈیو انویسٹیکیشن ٹیم اور سیکیورٹی کانسل آنے والدین یہ بہترین کیا ہے بہترین کیا ہے یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یو اینڈ سیکیورٹی کانسل ایک واحد ایک سیکیورٹی کا ایک ادارہ ہے جو ریگارڈلس اوپ ویدر دیکھو کانٹری اگریز اور نوٹ وہ اپنا فیصلہ ان سے منواح سکتے ہیں تو ہمیں کہنا چاہیے یہ بریچ آف پیس اور سیکیورٹی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں انکوائری اور آپ اسے پہ۔ نمبر ایک دوسری بات ہے اس نے آئیسیلیشن کی بات کی موڑی یہ جو کھڑا ہوکے جب یہ پانی میں اپنے آپ کو ڈوبو رہا تھا یہ کہہ رہا تھا کہ آئیسیلیٹ کریں گے ہم پاکستان کو میں نے دیکھیئے انڈونیشیا سری لنکا اور نیپول یہ تین ملک ہیں جو ریسنٹلی سٹیٹمنٹس دیئے ہیں کہ ہم اور پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہمارے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں روس تو اپنا مشن بھیج دیا ہے گا بھئی روس کے فوسلز فور دے فرس ٹائم انٹی ٹریننگ ایران روحانی نے کیا کہا روحانی نے ایک منٹ روحانی نے کہا کہ میرا ہمارے وی کنسیدر ایران سیکیورٹی ایز گریٹ ایز پاکستان سیکیورٹی میکین امریکن سینیٹر نے کہا یہ ٹیرر لیجسلیشن کبھی پاس نہیں ہو سکے گا اور آپ سوچئے تو صحیح کہ within 10 days ایسا زبردست ریاکشن ہوا ہے پاکستان کے آئیسلیشن جو یہ کرنا چاہتا ہے یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا اس لیے the people know the truth اور ملکوں کو پتا چلا ہے کوئی اس سے پہلے اور اس کے بعد اتنا کوئی کرپ نہیں آئے گا ویسے یہ گورنٹ کوشش کر رہی ہے کہ ان کو مقابلہ کریں بلکہ بہتری ہو جائے ان کرپشن مگر میں سمجھتا ہوں پی 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 تو it's the kiss of death پی 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 کو رسفندیار ولی خان کو ساتھ رکھنا اور کہنا کہ ہم کرپشن کے خلاف ماج کر رہے ہیں استغفراللہ یہ کیا سمجھتے ہیں آپ کو کسی کو آپ کنونس کر سکیں گے absolute nonsense میرا خیال ہے امران خان کو کہنا چاہیے خدا کے لیے مت آؤ زرداری خدا کے لیے مت آؤ اور بلاول جب تم پارٹی کے انچارج ہو جاؤ گے پھر آؤ اس سے پہلے please don't come اس لیے کہ میرا مارچ بدنام ہو جائے گا تو کہنے کی بات یہ ہے اکیلا جائیں اور پروف کریں کہ آپ لوگوں کو نکال سکتے ہیں دیکھئے جاز صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو بتا رہا ہوں جو شاید ان کو بھی نہیں پتا ہے یہ کتنے delegations کو خود امران خان مل رہا ہے کتنے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے کیا کیا نہیں ان کو کہہ رہا ہے اور جیسے میں نے کل کہا پارٹی elected candidates کو کہہ رہا ہے اگر تم ٹکٹ چاہیے تو تم لوگوں کو لاؤ اور frontier سے سنا ہے کہ دس یا پچیس کیروینز آ رہے ہیں تو دیکھئے بتائیں آپ کے this is your tip